بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہا ہے جی بریڈ ربڑی نہایت آسان اور مزیدتار ریسپی کے ساتھ اور یہ اس کی رنگیڈینز ہیں جیسے بریڈ ہے ونیلہ ایسن چینی بادام اور دودھ اب دیکھیں جی یہ دودھ ہے دودھ کو میں نے تقریباً ایک لیٹر دودھ لیا اس کو میں نے بوائل کرنے رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ پہ میں نے چینی ونیلہ ایسن اور یہ بریڈ کے سلائز ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے اس شیب میں کٹ کر لیا یہ آپ کی مرضی آپ جس مرضی شیپ میں کٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے مجھے یہ پسندہ شیپ میں نے اس شیپ میں کٹ کر کے ان کو ایک سائٹ پہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ میرا جو دودھ ہے وہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جب دودھ بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چینی اب ہم نے چینی کو بھی پکانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ بریڈ ہے بریڈ کے نہ کچھ ایک بریڈ ہے یہ الگ سے تو اس کو میں نے توڑ لیا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ بادام ہے اس کو میں نے گارنش کے لیے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے بہت پیاری گارنش لگتی ہے اس طرح اور یہ دیکھیں جی یہ دودھ جو ہے میرا بوائل ہو رہا ہے جب دودھ کے اندر چینی اچھے سے پک جائے گی اس میں پھر ہم لوگوں نے یہ بریڈ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور ونیلہ ایسنٹ کے کچھ ڈرپس ڈال دوں گی اور تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے کہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے دودھ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھل جی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ گارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اس کو گارہ ہونے میں اور اس کے بعد جب یہ گارہ ہو جائے گا پھر نیکس پروسیجر کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تینکیو اب دیکھیں جی ایک سائٹ پہ میرا وہ مکسچر ریڈی ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ میں نے اس سلائس کو سٹ کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائٹوں پہ لگنا شروع ہو جائے گا اور تھوڑا سا گارہ آپ کو بہت خود فیل ہونے لگ جائے گا 20 سے 25 منٹ میں انشاءاللہ اس کے بعد جب یہ گارہ ہو جائے گا پھر جو ہم نے ایک سائٹ پہ اپنے سلائس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اس میں ہم ان کو سپریٹ کرنا شروع کر دیں گے پہلے ایک لیئر لگائیں گے ٹھیک ہے بریٹ کی اور اس کے اوپر اس مکسچر کو سپریٹ کریں گے چینی جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ رکھنی ہے ٹھیک ہے کم کھاتے ہیں کم رکھ لیں زیادہ کھاتے ہیں زیادہ رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد جی یہ جب میں نے ایک لیئر لگا لینی ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے بریٹ کی دوسری لیئر لگانی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی ڈش بہت پسند آئے گی مہمان اچانک آ جائیں گھر میں چیزیں بنی ہو پڑی ہوں گی آپ اسی وقت اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے اور سب سے داد وصول کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ اب میں نے گارنش کر دیا بادام کے ساتھ چاندی کی ورک بھی ہوں تو وہ بھی لگا لیں بہت خوبصورت لگتے ہیں میرے پاس تھے نہیں نہیں تو میں ضرور لگاتی اور آپ ڈرائی فوٹ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی کا میرے پاس بادام تھے میں نے انہی کو گارنش کے لیے یوز کر لیا اس کے بعد جی تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے ڈھک دیں گے ڈھکنے کا مقصد ہوگا کہ جو وہ بریڈ ہے وہ ذرا پھول جائے گی اور یہ روم ٹیمپریچر پہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے تاکہ ذرا تھنڈا ہو جائے اور پھر جب کھانا کھا لیں اس کے بعد مہمانوں کو صرف کریں اور جی الحمدللہ